اللہ ورکاتہو اللہ تعالیٰ سورہ توبہ جی آیت نمبر چوہی پنجوہی میں فرمائو انہیں کہ اللہ جی رسل میں خرچ کون تھا تینکے دردناک عذاب جی خبر دے جہنی و مال جہنم جی باہر میں تپایو بین دو پو انسان سندن پیشانیوں سندن پاسا سندن پٹھیوں ڈنبھیوں بین دیوں انچہیو بین دو ہی او مال آہ جو دوان پان لائے گرد کیو ہو آنے مزو چکھو جی کی کو جی توان پان لائے جمع کندہ ہوا اے حدیث آئے سی مسلم جیندر ابو دعوت جیندر سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ نو روایت کرے تھو تا اللہ جی پیارے پیغمبر فرمائو جی مانو و تسون اے چاندی آئے اے ہو انہی جی زکاة ادا نہ تو کرے تا قیامت تیلی ان لائے انہ سون اے چاندی ماں باہ جا تختا ٹھایا بین دا جہنم جی باہ میں انہن کے گرم کئو بین دو پہ انہن ساں سندن پاسا پیشانیوں میں پٹھی کے ڈمبی ہو بین دو سی مسلم حدیث نمبر نمسو ستاسی ہانے اچھون تھا انہیں گارتے تو سون جو انہیں صاحب اچھائے سون جو انہیں صاحب ویہ دینار آئے انہیں کھاں گھٹتے زکاة نہ آئے جکہ انہیں سون ویہ دینار آئے انہیں کھاں زیادہ آئے انہیں تے سال جو عرصو گزری بنجے تو انہیں تے زکاة فرض آئے ہانوں کے حساب ساں انہیں جا سادہ ست طولہ بنجن تھا سادہ ست طولن جاہیر ستاسی گرام تھی تھا جے کریں سون ستاسی گرام آئے یا انہیں کھاں زیادہ آئے تو انہیں جی قیمت لگائے جو کا موجودہ قیمت آئے وہاں لگائے انہیں مہاں اڈھائی سکڑ و زکاة ادا کرنی آئے چاندی جو انہیں صاحب بسو درم آئے ہن وقت انہیں جا سادہ باون جا طولہ بنجن تھا سادہ باون جا طولہ یعنی چھت سو بارہ گرام جے برابر آئیں یعنی جے کریں کہ مانو وقت چاندی چھت سو بارہ گرام آئے چھت سو بارہ گرام آئے یا انہیں کھاں زیادہ آئے تو انہیں جی قیمت لگائے انہیں اڈھائی سکڑ و زکاة ہر سال ادا کرنی آئے این یا غالب ذہن میں رکھنوں گر جے جے دے نمونے سونے چاندی جن سے تے زکاة فرض آئے ٹھیک اڈھائی نمونے جے کریں سونے چاندی جا زیور نساب کے پیچی و جن تو انہیں تے بزکاة فرض آئے ہانے جے کریں کہ مانو وقت کیش رکم آئے رکڑ آئے لکڑ آئے تو انہیں جو نساب کتروں تھیں دو کتری رکم سالتائیں موجود ہو جے تو انہیں تے زکاة فرض تھیں دی اللہ جے پیارے پیغمبر جے زمانے میں وی دینار این بس سو درہم یہ قیمت تقریباً برابر ہوئی وی دینار یعنی سونے جا بس سو درہم یعنی چاندی جا انہیں جے تقریباً قیمت برابر ہوئی موجودہ دور میں چھت سو بارہ گرام چاندی جی قیمت ستاسی گرام سونے جی قیمت کافی گھٹا ہے تینکر علماء فقیرن مسکینن کے نظر میں رکھن دے روکڑ رکم جے زکاة تلائے چاندی جی قیمت کے یعنی ساڑھا باون جا تولن جی قیمت کے نسا مقرر کے ہوا ہے ہیر ہنے دور جے اندر جی قلعی ممعلومات کرائی ساڑھا باون جا تولا جی کا چاندی آئے انہیں جی قیمت تقریباً یہ چاہے جے تو اونون جا ہزار بنجے تھی یا پنجا ہزار ہاں نے جکنے کے معنو وٹ پنجا ہزار یعنی کیش آئے آئے انہیں تے سال گزری بنجے اسلامی سال تے سال گزرنے کھاں پوئے انہیں کھے اڑھائی منع سکڑو انہیں مجا زکاة ادا کرنی ہے پنجا ہزار یا انہیں کھا متھی رکم آئے پر جی قیمت پنجے تالی ہزار یا چالی ہزار آئے تے زکاة انتے فرض کون تھی دی چھوٹ موجودہ دور جے اندر اونون جا ہزار یا پنجا ہزار یا نسا بنجے تو ساڑھا با بنجا تولا چاندی جو جی قلعے انہ جے برابر انہیں کھاں زیادہ رکم موجودہ ہے این سال گزری ونجے تے مانو کے اڑھائی سکڑو زکاة دیکھا سا ادا کرنی آئے ایک لو بیو سوال پیدا تھی ہے تو جکرے کے مانو سون اے چاندی آئن مگر بئی نساب کھاں گٹن مانا سون آئے مثلا چار تولا اے چاندی جے کا ایسا ٹیہ تولا اے تے چھابینی کے ملائے نساب پورو کبو یا انہ ہانے محقق جکے علمائن اوے چمن تھا تو یہ کرن جائز نہ آئے چھت چاندی اے سون الگ الگ جن سون جین ڈھگیوں اے بکریوں پانے میں ملائے نساب پورو کون کئے ہوئیں دو اڑے نمونے سون چاندی کے ملائے نساب پورو کن سہی نہ آئے یہ چند گالیوں ہوئیوں انشاءاللہ تلاوری نئے کے لفظان گرہ تاں ساں ملاقات ہیں دی السلام علیکم ورحمت اللہ